ابھی کلکتہ میں ایک پی جی کی چھانترہ طالبہ ایک میڈیکل کالج کی ایک لیڈی ڈاکٹر اس کی عزت دوٹی گئی گینگ ریپ ہوا اس کو مار دیا گیا اس سے پہلے اترا کھن کے اندر ایک اکتیس سال کی ایک نرس کی عزت دوٹی گئی اس کا گیارہ سال کی بچی کے ساتھ رہتی تھی کسی شہر میں اس کو بہلا پسلا کر جنگل لے جایا گیا وہاں پر اس کی عزت لوٹی گئی اور پھر وہاں پر اس کو مار دیا گیا جھانسی کے اندر تین سال کی بچی کا ریپ ہوا اور اس بچی کا ریپ کر کے اس کا بلاتکار کر کے اس کا گلا دبا کر مار دیا گیا ہمارے بیہار کے اندر یہی مظفرکور کے قریب میں بھی دو دن پہلے سنجے جیسوان نام کر کا کوئی شخص ہے نوی کلاس کی ایک تالیبہ ایک بچی کا اس کے استن کو اس کے بریسٹ کو کٹ دیا صرف اس پر اس بنیاد پر کہ اس نے اس سے شادی سے انکار کیا میں تو اس سے شادی نہیں کروں گی میں پڑنا چاہتے ہوں میرے بھائیو بتائیے ہے کوئی ایسا سسٹم بتاؤ اس زنا ریپسٹ کو اور ان زنا کے واردات کو روکنے کے لیے نہیں روک سکتے تم اس لیے کہ لوٹے روک ان ریپسٹ کو پکرنا جیل میں ڈالتے ہو پیسے 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 رشوت کی تھیلیاں دی جاتی ہے اور پھر وہ چھوٹ کر ایک سال دو سال پانچ سال بار واہر آ جاتا ہے میں کل کے اس پیچ کا ہمارے اس دیش کے پرائم منیسٹر کا بہت سواگت کرتا ہوں انہوں نے ایک بات کہی کلال قلعہ کے سمبہودن میں انہوں نے کہا کہ جس طریقے پر بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے اور پھر ریپسٹ کو پکڑا جاتا ہے میڈیا والے جو چرچہ کرتے ہیں خوب خبر پھیلاتے ہیں ایسے ہی اس کو فانسی دیتے وقت یا اس کو سزا دیتے وقت اس کی خبر شائع ہونی چاہیے تاکہ دوسرے نوجوانوں کو دوسرے ریپسٹوں کو جو بچیوں کی عزت لوٹتے ہیں ان کے عزت پر ہاتھ ڈالنے پر ان کو سوچنا پڑے ان کو ڈر اور بھے محسوس ہو بلکہ ایک فلمی دنیا کا ایک ایکٹر رتی کروشن نے بھی یہی آج ٹویٹر کے اندر لکھا ہے یہ کہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آج ان تین چار واقعات کو ہم انصاف دے دیں گے ان ریپسٹوں کو پکڑ کر جیل بھیج دیں گے لیکن آئندہ آنے والے وقت میں ہماری سماعت کی بیٹیوں کی عزت نہ لوٹے ایسا کوئی ٹھوز خانون بننا چاہیے اور ریپسٹوں کو سزا ملنی چاہیے ایسی کہ تاکہ کسی دوسرے انسان کسی دوسرے نوجوان کا ہاتھ کسی بیٹی کی عزت پڑھے پڑھنے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے میرے بھائیو میں کہتا ہوں اگر آپ کو اس کا علاج چاہیے تو قرآن اٹھائیے قرآن کو غلط کہنے والے اسلامی حکم کو تشدد سے ناپنے والے قرآن کہتا ہے اٹھاروے پارے کے اندر سور نور ہے جو لوگ قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں ان کے تفسیر کو اردو ہندی کے اندر موجود ہے پڑھئے رب کہتا ہے اززانیت و اززانی زنا کرنے والی مرد عورت عورت مرد کوئی بھی سامنے اگر پکڑا جائے تو ان دونوں کو میدان میں لاؤ اور ان کے سر سے پیر تک سو کونے برساؤ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں شادی شدہ مرد عورت دونوں نہیں یعنی لڑکا لڑکی اگر شادی شدہ نہیں اگر وہ زنا کرتے پکڑے جائیں ناجائی سنبند میں رہتے پکڑے جائیں تو سو کورے برساؤ اور اگر وہ شادی شدہ ہے مرد بھی زنا کرنے والا بھی مرد عورت دونوں تو قرآن اللہ کی جو بھیجی ہی بھی شریعت ہے وہ شریعت کہتی ہے کہ ان کو سنگسار کرو ان کو رجم کرو یعنی کمر تک گڑھا کھوٹ کر ان کو دھساؤ اور اوپر سے فتھر مارو اس کا سر پھٹے گا وہ مر جائے گا تلپ تلپ کر یا مر جائے گی تلپ تلپ کر اور اللہ کیا کہتا ہے وَلْيَشْدْ عَزَابَهُمَا تَعِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور عذاب سزا بند کمرے میں مت دو بلکہ چوراہے پر دو یعنی جو چیز پچھلے کل پرائم منیسٹر صاحب نے بیان کیا وہ اللہ نے چودہ سو اٹھاون سال پہلے قرآن میں بتایا اللہ کے نبی نے پڑھ پڑھ کر سنایا کہ اگر زنا کو روکنا ہے تو زانی کو پکڑو سزا دو لوگوں کے سامنے میں ایسا نہیں کہ زنا کرنے والا کوئی مندری کا بیٹا ہے زنا کرنے والا کوئی امیلے سے تعلق رکھتا ہے زنا کرنے والا کوئی اُدْیوک پتی ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے اس کو چھوڑ دیا جائے ایسا بلکل نہیں ہوگا قرآن کہتا ہے اللہ کی شریعت میں کوئی اُدْیوک پتی نہیں کوئی دادا نہیں اور کوئی دبن نہیں چلے گا یہ مقصد صرف اس لیے بتانے کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج بتایا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے میں سزا دی جائے گی تو ہمارے دوسرے اور نوجوان کسی بیٹی کی عزت لوٹنے سے پہلے درے گا کہ ارے بھائی بہت خطرناک سزا ہے بتائیے قرآن کی حکم کی پیچھے یہ حکمت ہے اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھئی شریعت کو جو ہمارے شریعت کے جانکار ہیں ان کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں اتنی محبت اتنی شدت اتنی سختی ہم مسلمان اپنی شریعت سے کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا پیدا ہونا اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا اپنی عبادت کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے جو سسٹم ہے جو نظام ہے اسی کو شریعت ہم بولتے بڑی قربانیاں پیش کیا ورنہ کیا ضرورت تھی ہمارے صحابہ اکرام ہمارے پوروج کو اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کی کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے حکم میں حکمت ہے ایسے ہی نہیں ہے کوئی حکمہ ایسے ہی نہیں نافذ کر دیتا ہے کہ نہیں چلو بعض لوگ جو آزاد خیال کے ہیں کہ نہیں مولانا آپ شریعت شریعت کی بات کرتے ہیں یہ موڈرن زمانہ آ گیا ہے آج یہ جدید سائنس کا زمانہ ہے یہ تو جدید سائنس کا کیا آرے اللہ کے نبی ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے لیزر سائنس کو استعمال کر کے بتایا لیزر سائنس ہمارے میڈیکل اور سائنس کے سٹوڈینٹ کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ لیزر سائنس کیا میں بتاتا ہوں پڑھئے گا وہ زمانہ آئے گا تو بتا چلے لیزر سائنس آج جدید سائنس میں آپ ٹرین میں بیٹھتے ہیں بلٹ ٹرین میں تین سو پچاس کلومیٹر دور جا سکتے اتنی سپیڈ ہے جدید سائنس کا ایک موڈل آپ کے سامنے لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تو ایک منٹ میں آدمی دو لاکھ بیس ہزار کلومیٹر سفر کرے گا لیزر سائنس اور یہ زمانہ آئے گا کس کا زمانہ ہوگا وہ دجال کا زمانہ ہوگا اور اللہ کے نبی نے لیزر سائنس حاناکہ وہ تو اصل میں اللہ کی قدرت اور اللہ نے اپنی طاقت کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو چند منٹوں میں آسمان زمین سے لے کر آسمان تک اور آرچ تک اور رب اپنے پاس تک بلایا اور آئے جنت اور جہنم دیکھ کر یہ لیزر سائنس تحقیق کرنے والے محققین نے یہ کہا ہے کہ وہ لیزر سائنس کا ہی استعمال ہوا تھا اور لیزر سائنس استعمال جب اس کا زمانہ آئے گا تو قوت کشیس رک جاتی ہے قوت کشیس کا مطلب لیزر سائنس کا زمانہ قوت کشیس کے اوپر قبضہ ہے جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں ایکسیلیٹر لیتے ہیں تو گاڑی زور سے دھکا لگاتی تو ہی سپیڈ ہوتی لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا قوت کشیس کو چونکہ ہوا کی ایک طاقت ہوتی ہے اس ہوا کی طاقت کو دھکے مار کر گاڑی جاتی ہے تب اس کی سپیڈ بنتی ہے لیکن جب قوت کشیس روک دی جائے تو آپ چھوٹی سی چیز کو پھینکیں گے تو چند سیکنٹوں میں وہ کئی کلومیٹر دور جا سکتا ہے اس لیے کہ روکنے والی کوئی طاقت نہیں ہے سامنے کوئی ہوا نہیں ہے یہ ٹاپک اب سے بہت بعد کی ہے لیزر سائنس اگر میری تقریر کا ویڈیو ہوگا اس زمانے میں جب دجال آئے گا تو شاید کہنے والا کہے گا کہ بھئی کچھ لوگ تھے جو اس پر تحقیق کر رہے تھے چونکہ اڑن تشتری تجال کا زمانہ کہتے ہیں کہ ایک قدم اس کا مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں ہوگا یہ طاقت اس کے اندر کہاں سے آئے گی یہ لیزر سائنس یہ ساری طاقت حالانکہ اللہ کے طرف سے پیدا کیوئی اللہ نے قرآن میں کی بھی دیا ہوئے اخلوق مالا تعالی مول اللہ اسی اسی جیزوں کو پدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے اس وقت ہم جانتے ہیں لیزر سائنس کو نہیں جانتے لیکن اللہ پیدا کرے گا وہ سسٹم وہ نظام بنا دیا ہے پیدا ہوگا اس دنیا کے اندر ہو کر کے رہے گا میرے بھائیو تو ہم اس پلیٹ فارم سے ہیں ہم لوگ اسلامی پلیٹ فارم سے ہیں لیکن یہ اسلامی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ اس دیش سے محبت نہیں سکھاتا دیش کی آزادی کی شروعات سترہ سو چوون میں سترہ سو ستاون سترہ سو ننیان میں سترہ سو ننیان میں جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اب کون آئے گا میدان میں کوئی عددہ تو ہے نہیں دونوں راجہ مہاراجہ ایک لڑائی بکسر میں ہوئی پہلی لڑائی پلاسی میں ہوئی اس سے پہلے دائمان ہابڑ میں ہوئی اس کے بعد میسور کے اندر ہو کر لڑائی ختم بادشاہ ختم ایسے سرفیرے تھے نہیں اب انگریز سے کون مقابلہ کرے گا انگریز سے کون لڑے گا ٹیپو سلطان کے شہادت کے بعد ان کے شہید ہونے کے بعد انگریز بیہار اڑیسا جھارکن بنگال ان علاقوں میں ان ایریہ میں اس وقت جھارکن بھی نہیں شاید بیہار بھی نہیں تھا وہ اڑیسا کا علاقہ تھا پورے علاقے کو بولا جاتا تھا اس وقت ان پورے علاقوں میں قابض ہو گیا انگریز بازابتہ طور پر قابض ہو چکا تھا اس لئے کہ سب سے بڑا پتھر روڑا ہٹا دیا تھا ٹیپو سلطان کی شکل میں اب کون آئے گا میدان میں کون مقابلہ کرے گا اب میدان کو سمحالتے ہیں ہمارے معزز بزرگان دین ہمارے اس قوم کے مکھن صحابہ کے بعد سب سے مقدس جماعت اس جمین پر ہمارے علماء کرام میدان میں آتے ہیں اور اس اٹھارہ سو تین کو اٹھارہ سو تین میں شاہ عبدالعزیز محمد حلوی رحمت اللہ علیہ ایک پرچے پر ایک فتوہ نکالتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انگریز سے لڑائی کرنا یعنی جہاد کرنا انگریز سے مقابلہ کرنا ان کو اس دیش سے نکالنا فرض اور ضروری ہو چکا ہے چونکہ یہ ملک ابدار الحرب بن چکا ہے اسی لئے ہر ایک بھارتی کے اوپر ضروری ہے ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ بھئی وہ انگریزوں سے مقابلہ کرے اور ان سے دو دو ہاتھ کرے کون شاہ عبدالعزیز محدیز دہلوی رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ مسند الحند شاہ ولی اللہ محدیز دہلوی کے بیٹے اور شاہ عبدالعزیز نے یہ فتوہ نکالا اس پر بہت زیادہ کام نہیں ہوا شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے دامات مولانا یہیہ صاحب سید مولانا یہیہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اعلان کیا مائک میں انہوں نے یہ کہا دلی سے کلکتہ تک کے لوگوں تم پر انگریز سے جنگ کرنا ان کو اس دیس سے نکال کر پھینکنا یہ خدای فیصلہ ہے تمہیں میدان میں آنا پڑے گا تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا جب یہ اعلان ہوا تو اٹھانہ سو بیس کو دو بڑے شاگرد مولانا کے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ یہ دو عالم دین نکلتے ہیں سکھوں نے پنجاب میں انگریز سے ہاتھ ملا لیا بالا کوٹ آپریشن مولانا حسن مولانا احمد سید احمد بریلی بھی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بالا کوٹ آپریشن کو لانچ گیا اٹھانہ سو اکتیس کے اندر تقریباً ستر لوگوں کو لے کر یہ دو بڑے عالم دین میرے بھائیو آپ کو کمزور کیا جاتا ہے سادش کے تحت آپ کی تاریخ کو دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی میں ان تمام ایسی باطل طاقتوں سے کہنا چاہتا اگر تم جب جب ان تاریخوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ عبداللہ سالم جیسا تالو علم اٹھے گا اور ان تاریخوں کو کریت کر تمہارے سامنے پیش کرے گا جیسے شری جیسے ہی شور نے شری کرشن کو بھیجا تھا میدان مہا بھارت کے اندر جیسے پرمات مانے اس دنیا کے اندر سب سے بڑا راکشس راون کے خاتمے کے لئے رام کو بھیجا تھا ہی شور کسی کو بھیجتا ضرور ست سے کو لے کر میں تو نہیں کہتا کہ میں ست سے کو لے کر آیا ہوں لیکن جو باتیں جو تحقیق کی باتیں ہیں ان کو اگر کوئی مٹانے کی کوشش کرے گا ہمارے علماء ہمارے دانشور